ہلو بیورز السلام علیکم دیسو میو ہوسٹ رانا احمد کیسے ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے الحمدللہ میں اور میرے برڈز بھی ٹھیک ہیں آج کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور میرے جو بھائی ویڈیوز میرے دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ سپورٹ کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بریڈنگ سیزن کے حوالے سے ہی ہے بریڈنگ سیزن کا پارٹ ہے کہ الحمدللہ میں نے کافی ساری پیرنگ کر دی ہوئی ہے کچھ برڈز رہتے ہیں جو نیچے پڑے میں آپ کو پتہ ہے میرے نیچے برڈز اس وائٹ پنجرے میں آویلیبل ہیں کچھ برڈز ہی ہیں جو کہ پیرنگ کرنی ہے اس میں دو تین فیملز ہیں دو تین میلز ہیں جو کہ ابھی فیلحال میرے لیے ایکسٹرا ہیں کیونکہ میرے پاس کیجز بھی نہیں ہے لگانے کے لیے بٹ کوئی بات نہیں جب ارینجمنٹ کوئی ہو گیا کیج کا تو ٹھیک ہے ادر وائز سیل کر دیں گے یا دیکھتے ہیں کوئی اپورچونیٹ مطلب کوئی اویلیبلٹی بن جاتی ہے کیجز بھی کیونکہ کچھ پیر ایک دو میں نے سیل کیلئے لگائے ہوئے ہیں تو وہ اگر سیل آؤٹ ہوتے ہیں تو سپیس بن جے گی تو جی آج کے میرا جو ٹوپک ہے وہ بڑا مزیدار سا ہے کہ لوگ دو تین بندوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار احمد بھائی پیرنگ لگانے کا صحیح ٹائم کیا ہے بیسیکلی تو ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ برڈ کس طرح کا ہوگا ملتب اس برڈ کی ایج this is not about age of bird this is about ملتب کب ہم نے کس ٹائم پہ ہم نے پیر کرنا ہے ملتب دن کے کس ٹائم پہ ہم نے پیر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر جو ٹائم ہے وہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں شام کے ٹائم لگاتے ہیں کہ جی رات کا ٹائم ہے میل اور فیمل کو ایک پنجرے میں ملتب وہ چھوڑ دیتے ہیں اور نیکس ڈے وہ کہتے ہیں جی صبح خوردی اٹھیں گے اور ملتب جب وہ ڈے لائٹ ہوگی یا پھر لائٹ آن ہوگی تو برڈ جو ہیں وہ جلدی وہ پیر اپ ہو جائیں گے اور اس طرح سے بٹ میرے خیال سے اور جو ازمودہ چیز ہے اور اس کے پیچھے جو بات ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو سب سے اچھا ٹائم جو ہے وہ صبح کے ٹائم کا ہے کہ جب ملتب سمجھ لیں کہ جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں اپنے شیڈ کی میرا تو بسیکلی آپ کو پتہ ہے اوپن سسٹم ہے اوپن انہسینس کے باہر سے سن لائٹ آتی ہے تو رات کا بھی جو ہے نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے رات کو ایسے لائٹ جل جاتی ہے اور صبح کا جو ہے وہ بھی نیچرل انوائرمنٹ ہی ہوتا ہے تو ابھی یہ کچھ لائٹ جل رہی ہے ایک دو تو ان کو میں بند کر دوں گا کیونکہ میں ابھی شیڈ میں آیا ہوں اور ٹائم تقریباً اس ٹائم پہ نو دس بجے کا ہے تو یہ ٹائم جو ہے برڈز کے لیے وہ بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے پیرنگ کرنے کا اس کی وجہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ نے جب برڈز کو بریڈنگ کیج میں لگانا ہے اس سے پہلے تو آپ نے برڈز کو تیار کرنا ہے بریڈنگ کے لیے اس کو ملٹی وائٹیمنز دینے اس کو کیلشیم اور باقی جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری کروانی ہے تو وہ کروانے کے بعد آپ کے جب برڈز ریڈی ہو جیں گے میل فیمل بریڈ کے لیے پھر آپ نے ان کو لگانا ہے کس طرح سے آپ نے میل کو یا فیمل کو ایک بوکس میں چھوڑ دینا ہے مطلب بوکس ہے مراد میرا ہے کہ ایک پنجرے میں چھوڑ دینا جہاں پہ آپ نے بریڈ کروانی ہے تو جیسے کہ میں نے میل ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے جناب بلیک فیس کا میل ہے ٹفٹ میں ہے اور بوکس میں نے اس کو لگا دیا تھا دو دن میں نے اس کو اس پنجرے میں رکھا ہے اکیلے کو اور یہ کچھ فیملز میرے سامنے پڑی نہیں ہے جو کہ میں نہیں لے کر آیا تھا تو وہ فیملز جو ہیں وہ میں نے ان کے ساتھ اس میں سے ایک فیمل جو ہے پیرپ کرنی ہے تو میل کو میں نے الیدہ پنجرے میں چھوڑ دیا تھا تاکہ میل اس پنجرے کی ٹیرٹری جو ہے اس کو اکسپٹ کرے اور ٹیرٹری جو ہے وہ بنائے اور جو فیمل ہے یا پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ فیمل کو آپ ایک پنجرے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر میل چھوڑ سکتے ہیں تو بیس ٹائم جو ہے وہ صبح صبح کا ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر لیں برڈز کے پاس بھی آئیں ان کو جب دانہ پانی کرنے لگیں تو آپ نے برڈز کیج میں تب چینجنگ کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو میل ہے اگر تو فوری طور پر پیر لگ جاتا ہے اور میٹنگ کرتا ہے یا فیر میٹنگ نہیں بھی کرتا تو برڈ فیمل کو فیڈ کرواتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جب پیر لگ جاتا تو برڈ فیمل کو فیڈ کرواتا ہے تو جب تک میل ہیلتی نہیں ہوگا کھایا نہیں ہوگا اس نے بریکپورس نہیں کیا ہوگا یا اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا تو وہ میٹنگ کے لیے یا فیڈ کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے برڈز کو رات کو دانا سب سے پڑا ہوگا 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 اور سیکنڈ چیز آپ کا برڈ سب سے پڑا ہوگا بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں چرپنگ کرتے ہیں نیند وغیرہ انہوں نے لی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کا برڈ کافی ہیلتی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جیسی فیمل کو میل کے پاس یا میل کو فیمل کے پاس چھوڑیں گے تو اگر تو دونوں برڈز آپ کے ہیٹ میں ہیں تو وہ بہت جلدی آپ کو ریزلٹ دیں گے تو خیر ابھی میں کیا کرنے والا ہوں اگزیمپل کے طور پہ کوشش کرتے ہیں اگر تو میرا میل فیمل لگ گئے تو اس میں سے ایک فیمل جو ہے ویری لیپٹ سائیڈ جو بیٹھی ویٹر کوائز بلو کلر کی ہے تو ابھی میرے پاس اپشن نہیں مل رہی تھی فیمل کی میں نے لگا نہیں پیڈگری وغیرہ کے بعد بارے میں بات کریں گے تو اس میں سے ایک فیمل جو ہے وہ یہ کہاں گئی یہ بیٹھی دی یہ فیمل ہے ہوگو کی پرکوائز کلر میں اس کو میں نے اس میل کے ساتھ بلیک فیس کے ساتھ لگایا کیونکہ ٹفٹ میں ہے ٹھیک ہے تو فیمل پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی الحمدلللہ فوراں سے ہی فیمل میں نے پکڑ لی ہے ہاتھ سے پکڑنے کی عادت ہے آپ کو وہ سب کو پتہ ہی ہے کیچر ایمن میرے شیڈ میں پڑا بھی نہیں ہوگا یا پڑا ہے تو وہ ٹوٹا ہے کیچر یوز نہیں کرتا تو بسم اللہ کر کے اس فیمل کو میل کے ساتھ چھوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی میں نے فیمل کو میل کے پاس چھوڑ دیا ہے فیمل سٹک پہ تو بیٹھ دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی اکٹیویٹی نظر آتی ہے یا نہیں اور اگر نہ بھی نظر آئی تو کوئی بات نہیں میں نے اس کو پیر اپ تو اسی کے ساتھ کرنا ہے تو میں ویٹ کروں گا کہ یہ آپس میں پیر اپ ہو جائے اور اللہ خیر کرے کہ مجھے اچھی بریڈ آجے تو چلتے ہیں دوسری برڈ کی طرف تاکہ ان کو دو تین منٹ ملیں اور کیونکہ جب پاس جاتا ہوں تو اس ٹائم پہ یہ جو ہے آپ کو بہت ایکٹیویٹی اس طرح نہیں کرتے بھی فیمل چھوڑی ہے تو فیمل بھی تھوڑی سی ہوگی کہ میں کھدر آگی ہوں گی تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے پیر بہت چھوٹے سی کیج میں لگا دیا کیج بہت کم ہے آپ کے سامنے ایک آوریو میں نے شروع میں بھی کروایا بعد میں بھی کروا دیتا ہوں بوکس وقیرہ لگے میں سارے لگے ہوئے ہیں تو کیجیز کم ہے مرگیوں کی وجہ سے بڑا کنجسٹیڈ آو ہے یہ والا ایریہ جو ہے مرگیوں کو دے دیا ہے بٹ ہوپ سو سیل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ سیٹ اپ کھلا ہو جائے گا اس میں بھی یہ کیج بھی برڈز کی بریڈنگ کا کیج ہے بٹ اس میں بھی مرگی چھوڑی ہوئی ہے آپس میں لڑتی ہیں سیل ہیں تو اس ویسے تو اس کو میں نے ہوگو کے ساتھ لگا دیا فیمل نہیں تھی تو فیلحال میں نے چھوٹی سی ہوگو کی فیمل کے ساتھ لگا دیا بریڈ کے لیے ریڈی تھی وہ بھی فیمل اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو پیرنگ میتھڈ بتایا تھے ایک ویڈیو میں تو یہاں پہ کیج میں اس نے خود با خود دی پیر اس کے ساتھ بنا لیا تھا تو میں نے کہا چلو اگر نیچرلی پیر بنا لیا ہے تو ہم اسی کے ساتھ بریڈ کروا دیتے ہیں اگر ہو گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے باقی یہ میل آپ کو پتہ ہی ہے میرا بڑا پیارا میل مجھے پسند ہے کرسٹ میں جو میرے پاس دو تین برڈ پانچ برڈ جتنے بھی ہیں ان میں سب سے اچھا برڈ مجھے یہ ہی لگتا ہے تو فیمل اندر گئی بھی ہے میں نے وڈ شیف بھی ڈال دی تھی کجی میں ڈال دی تھی کیونکہ فیمل کجی کی عادی تھی تو میں نے اس کو کجی ہی لگائی ہے بوکس نے لگایا نیچے وہ وڈ شیف اس نے نکال نکال کے ساری پھینگ دی اپنی مرضی کا اس نے سیٹ اپ بنا لی ہے تو اب انشاءاللہ مجھے پتہ نہیں ہے دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو کے چیکر میں ہی میں بھی دیکھ لیتا ہوں نہیں جناب ابھی تو میں نے دیکھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور باقی برڈز کی طرف چلتا ہوں یہ ماشاءاللہ میرا بلو میل ہوگو سپلیٹ بوکس لگا دی ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو بنانے میں بھی چھوڑا سا مسئلہ ہے وہ سامنے کرسپ فیمل بیٹھی ہے میل نیچے گھوم رہے ہیں یہ پیر بھی لگاو ہے اور یہاں پہ کیا حل چل ہے سائیڈ سے دیکھتے ہیں ہاں ہنڈی فیمل بھی بائر ہی ہے بٹ بوکس میں جا رہی ہے تو کسی ٹائم ابھی ویڈیو بسی کے لیے لمبی ہو رہی ہے تو میں کسی ٹائم پہ ایک پروگرس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ میل بوائلٹ والا میرا خصورت جو بھر پہ پٹھا تیار ہوا تھا اور فیمل بوکس کے اندر ہے ہائی تنگ لہنگ کر دی ہے تو باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں بعد میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ پروگرس شیئر کروں گا دو تین برڈز کی لہنگ آگی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے تو ابھی یہ برڈز جو ہیں وہ مومنٹ شو نہیں کر رہے بٹ میں کوشش کروں گا کہ بعد میں بھی اس کی ویڈیو بنا کر دیکھوں اور پھر آپ کو دکھاؤں تو ویسے ہیار مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس مل کے ساتھ یہ والی فیمل لگانی چاہیے کیونکہ اس فیمل کے پیٹل کوالٹی جو ہے فلاور کچھ اچھے لگ رہے ہیں بٹ اگر اس فیمل کو بھی آپ دیکھیں تو اس کے پیٹلز اچھے ہیں لیندھی ہیں فلاور اچھے ہیں بٹ کمپریسڈ ہیں مطلب باہر کی طرف نہیں کھلے ہوئے تو اس فیمل کے پیٹلز جو ہیں وہ باہر کی طرف کھلے ہوئے ہیں جو کہ ہوگو کی کوالٹی شو کرتے ہیں کہ پیٹل آپ کے باہر کی طرف ہونے چاہیے کہ فرنٹ سے دیکھیں آپ ہوگو رومو تو آپ کو اس کے پیٹلز نظر آنے چاہیے بٹ یہ فیمل اسی لئے نہیں لگائی ہے ہیٹ میں پر مولٹ پہ چلے گی یا ہیٹ پہ رہنے کے وجہ سے تو جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میری تو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے جگ بھی پیرنگ کرنی ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم پہ کرنی ہے رات کے ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ پیرنگ نہیں کرنی تو آپ نے صبح کرنی ہے آپ کو جلدی اور اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ تو میرے لئے بھی دعا کریں کہ میرا یہ پیر جو ہے بڑا ایکسپینسیو ورڈ ہیں اور ورکنگ کے برڈ ہیں ورکنگ لگانی ہے تو اللہ خیر کرے بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنے اگزیبیشن کریسٹ کا بھی دکھا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس کے بھی کچھ پیٹلز جو ہیں وہ ریموو ہو گئے ہیں بٹ خوپ سو جلدی آجیں گے اور تیلیں لگے آتو آپ کو بوکس بھی کھول کے دکھا دیتے ہیں فیمل بڑی سوپر قسم کی فیمل لگائی ہے اور ماشاءاللہ دو ایکس آگے ہیں اس فیمل کی طرف سے اس پیر کی طرف سے اللہ تعالی خیر کرے اور انشاءاللہ اچھی بریڈ آجے میرے بات تو پھر آپ سب کو انشاءاللہ پروگریس جو ہے وہ دکھائیں گے یہ بھی دیکھیں جی بڑا خوبصورت طریقے سے پیڈ شیڈ کروا رہے ہیں فیمل آپ کہہ رہے ہوں گے کہ احمد یہ کیا لگا دی ہے بٹ یار ابھی اویلیبل اس ٹائم یہی تھی اور اس نے اس کے ساتھ پیر بنا لیا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک میری نئی ویڈیو نہیں آتی جناب پرانی ویڈیو سے گزارہ کریں always یہی کہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں میں ویڈیوز بناتا رہوں گا ٹائم کا تھوڑا چھے چھوٹے جا رہی ہے بٹ انشاءاللہ continue رہیں گے اپنا اور اپنے بڑھ تو خیال رکھیں خدا حافظ